سیگنیچر گلوبل کا سب سے پہلا تو بلکل کلیر فوکس ہے کہ وہ اگلے دس سال تک میکزم کام افورڈیبل ہاؤسنگ پہ کرنا چاہتا ہے کیونکہ ہم لوگ بہت بہت پوزیٹیو ہیں افورڈیبل ہاؤسنگ کو لے کے دوسری بات اگر ہم گورنمنٹ کا بھی نظریہ دیکھیں تو کافی زیادہ سکیم افورڈیبل ہاؤسنگ کو لے کے بن رہی ہیں چاہے پردھان منتری آواز یوجنہ ہو چاہے جی ایس ٹی ہو یا بہت سارے اور بھی یوجنہ ایسی ہیں وہ افورڈیبل ہاؤسنگ کو دھیان میں رکھ کے بنائی جا رہی ہیں تو اگر ہم بات کریں گے پانس سال تک جو کمپنی ہے تو جو کمپنی کا مین ایم ہے وہ لگ بگ ایک لاکھ یونٹ ہم لانچ کر پائیں اور اس ہر فیملی کو ایک چھت دے پائیں جو کمپنی نے مین ایم بنایا ہے آپ دلی انسی آر کی بات کریں تو سگنیچر گلوبل نو ڈاؤٹ یہاں سب سے بڑے پلیئر میں ہے لیکن آپ پورے دیش کی بھی اگر بات کریں تو کسی بھی ڈیبلپر نے آج تک پردھان منتری آواز یوجنہ کے اندر اتنا بڑا کنٹیوشن نہیں دیا ہے اور جو کمپنی کا جو مشن ہے وہ بھی بہت کلیر ہے کہ ہر پریوار کو ایک گھر ملنا چاہیے کمپنی بہت فوکسلی آفورڈیبل ہاؤسنگ پہ ہی چل رہی ہے جو ہاؤسنگ فر آل بائی ٹونٹی ٹونٹیٹیٹو کا جو مشن ہے تو کمپنی کا وزن یہ ہے کہ جب وہ پورا ہو تو لگ بھگ ایک لاکھ لوگوں کو ان کے سر پہ چھت مل سکے باقی رہی بات کہ آج جو کمپنی ہے وہ کیسے ان گھروں کا نرمان کر رہی ہے تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم جو بھی پروجیکٹ اپنا بناتے ہیں تو سب سے پہلے اس میں ایک چیز کا دھیان رکھتے ہیں کہ جو کسٹمر ہے اگر میں کسٹمر ہوں تو مجھے کیا کیا چیز اس میں چاہیے تو کسٹمر سنٹک جو اپروچ ہے وہ کمپنی کا میل